سب ہی بزرگوں سب مانی ماتاؤں بہنوں اور ہمارے بھائیوں کو عداب نمشکار ست سریعکال آز چھے مہنے ہو گئے آندولن چلتے ہوئے آز چھے مہنے سے ہمارے کسان بیٹھے ہوئے ہیں پر سرکار کو کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی سمبیدنائے نہیں ہے اپنے دیش کے کسانوں کی آج ہم دیکھ رہے ہیں دیش کی استھیتی کتنی خراب ہے کتنی بھائیابہ ہے یہ پرستیتی صرف ایک دنوں میں اتھپنے نہیں ہوئی یہ پرستیتی آج کی بنی ہوئی نہیں ہے یہ استھیتی اس لیے ہمارے سامنے آئی کیونکہ ایک سال پہلے ہم چپ تھے ہم سرکار سے سوال نہیں کیے ایک سال پہلے جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے بینہ کوئی سندیس دیئے تب ہم چپ چاپ تھے اور جو کرونا دیس میں آئی تب سرکار کھوج رہی تھی اپنی گلتیوں کو کس کے سر پر ڈالے اور میڈیا اس میں دن رات چینلوں پر چلا کر اگر سرکار کی گلتیوں کو چھپا رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل میڈیا سرکار سے سوال کی ہوتی میڈیا سرکار کے گلتیوں کو اجاگر کی ہوتی دیش کی جنتہ سرکار کی ہر گلتیوں پر واہوا ہی کرنے کے جگہ سرکار سے سوال کی ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا دیش میں کرونا کیسے آیا تو ساید آج گنگا میں اتنی لازینہ بہہ رہی ہوتی تو یہ سمجھئے میرے دیشوازیوں یہ جو آج حالات اتپن ہوئے ہیں یہ ہماری خاموشی کے چلتے ہیں ہم نے سوال نہیں پوچھا اس لیے ایسے حالات اتپن ہوئے ہیں آج حالات پیدا ہوئے ہیں یاد رکھئے ابھی بھی ہمارے پاس سمجھ ہے اگر آج نہ بولے آج کسان آندولن میں ساتھ نہ دیئے سرکار سے آج سوال نہ کیے تو جس طرح ہم سن رہے ہیں اس بورڈر کے باہر آندولن سے باہر لوگ تڑپ کے مر رہے ہیں دوا کے بینا آکسیجن کے بینا وینٹی لیٹر کے بینا میڈیکل سویدھاؤں کے بینا اسی طرح آنے والی نسلے آنے والے سمجھے میں ہم ایک ایک روٹی کے لیے ترسیں گے تڑپیں گے جس طرح آج آکسیجن سلینڈر کے لیے تڑپ رہے ہیں آکسیجن سلینڈر کے بینا مر رہے ہیں ابھی بھی سمجھ ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے جو بھی سن رہا ہے سبھی سے انورود ہے آئیے اور کسان آندولن کا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے اپنے لیے نہیں یہ آنے والے نئے بھارت کے لیے ہوگا آپ کے بچوں کے بھوشی کے لیے ہوگا اگر آج نہیں بولے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے کیسا بھارت لا دیا گیا ہے اس کے بعد سے آج نہیں بولے تو سمجھ لیجئے ہماری زمینیں جو ہیں ہمیشہ کے لیے مردہ ہو چکی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آج جو باہر ہر جگہ دیس میں دیکھ رہے ہیں کس طرح کرونا مہا ماری ہے اگر صحیح میں ہے تو کس طرح لوگ مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں میڈیکل سویدھاؤں کے بینا اکسیجن کے بینا لیکن اوپر والے کے کرم سے آج یہ بارڈر پر آکے دیکھئے کہیں کچھ نہیں ہے ہم سب چھ مہنے سے یہی پر ہے پر بلکل سرکچت ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اگر صحیح میں کرونا ہے پورے دیس میں فیلہ ہوا ہے تو پھر بارڈر پر ہم کیسے سرکچت ہے یہاں پر ہماری ماتائے ہیں ہمارے بزرگ ہیں چھوٹے بچے ہیں مہینائے ہیں سب ہی سرکچت ہے لیکن یہاں پر میڈیکل سویدھاؤں میں دیکھئے ہر جگہ میڈیکل کیمپس میں میڈیسینز ہے اکسیجن ہے سارا مینجمنٹ ہے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں دو دن پہلے موڈی جی رو رہے تھے بنارس میں اپنے لوگ سبھا چھتر میں ڈاکٹرز کے ساتھ کوانفرینس میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں جب دیش کی جنتہ کے لیے رو رہے تھے جو مرے آسو آ رہے تھے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر یہ آسو صحیح میں سچے تھے تو جب ویدیسوں سے تین سو ٹن میڈیکل سویدھائے آئی تو ایئرپورٹ پر ہینگر پر کیوں پاری رہی ایک ہفتے سے زیادہ تک اور اسی ڈلی میں آکسیجن کے بھی نہ تڑپ تڑپ کر لوگ مرتے رہے اور سرکار بنگل الیکسن میں ویست رہی اور جب آج الیکسن ختم ہو گیا تو آپ آسو وہاں رہے ہیں کیا یہ آسو صحیح میں سچی ہے ویدیسوں میں ایک پیپر میں آس چھپا ہے میکزین میں کروکوڈائل سٹیئر مگر مچ کے آسو ویدیسوں کی جنتا ویدیسوں کی میڈیا سمجھ چکی ہے ہماری سرکار کو پر پتہ نہیں چلتا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کب سمجھیں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے ہمارے سمبیتناؤں کے ساتھ ہمارے بھاؤناؤں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ویدیسوں میں لوگ سمجھ چکے ہیں پر ہم اب تک نہیں سمجھے ہیں ایک سال پہلے جب کرونا آیا تھا تو بے قصور لوگوں پر الزام لگایا جا رہا تھا تبلیگی جماعت پر الزام لگایا جا رہا تھا انہوں نے کرونا فیل آیا آج سرکار بتائیں جب بنگل میں چناؤ ہو رہا تھا ریلیا ہو رہی تھی اسم میں چناؤ ہو رہا تھا ریلیا ہو رہی تھی پچ پچے سٹیٹ میں الیکسن ہوا اتنی بھیڑ جما ہوئی تو جو کرونا ہماری ابائی ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے کس نے فیل آیا کس پر الزام دیں گے آج آپ رو رہے ہیں واران اسی کے چھتر میں ڈاکٹرز سے میٹنگ کر کے اگر صحیح میں آپ کی آسوس اچھے ہے تو سارے وپرچ نے اپنے اپنی ریلیا بند کر دی تھی بنگال میں پر صرف سطح میں بیٹھے لوگ ان کی ریلیا چل رہی تھی تو اب آپ بھی بتائیے اور دیس کی جنتہ کو فیصلہ کرنا ہے کیا یہ آسوس اہی میں سچے ہیں اور جب دیس کی جنتہ کو ویکسن کی ضرورت تھی ویکسن لگانے کی تو سارے ویکسن ویدیسوں میں پھیج دیئے گئے اپنی جھوٹی واہ واہی کے لیے جھوٹے نام کے لیے اور اگر اس سمیں دیس میں ویکسنیشن ہو گئی ہوتی تو یہاں پر لوگ نہ مرتے ایسی جو گنگا میں لاسے بہ رہی ہیں ایسی بھائیہ ویستیتی نہ ہوتی جب جیتے جی انہیں نہ دوائیاں مل رہی ہیں نہ اکسیجن مل رہا ہے نہ میڈیکل سویدھائی مل رہی ہیں نہ وینٹی لیٹر مل رہا ہے اور جب مر رہے ہیں تو انہیں انتیم سنسکار بھی سمان پوروک نہ مل رہا ہے قبر زمین نہ ہی مل رہی ہے دفن ہونے کے لیے اور جنہیں دفن کر دیا جا رہا ہے ان کے لاسوں کو کتے نوج کر کھا رہے ہیں کیا ہم نے یہی نیا بھارت کا کلپنا کیا تھا ہمیں ایسے ہی بھارت دینا تھا ہمارے سپنوں کا بھارت یہی ہے کیا یہی دکھانے والے تھے یہی اچھے دن تھے اب بھی سمیہ ہے سوال کیجئے سوال کیجئے نہیں تو کچھ نہیں بچے گا امریکہ دس کرون ڈالر کا مدد کرتی ہے بھارت کو وہاں کے پریس والے وہاں کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن کے پروکتہ سے سپوکس پرسن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جو بھارت میں مدد گئی ہے دس لاکھ ڈالر کی ہمارے ٹیکس کے پیسے کے مدد گئی ہے وہ بھارت کے لوگوں تک پہنچا تو وہاں کے پروکتہ نے بولا نہیں ہمیں نہیں پتا وہ پہنچا یا نہیں پہنچا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو وہاں کی جنتہ کو پتا ہے جو مدد ہے وہ پہنچی یا نہیں لیکن ہم نے جو پی ایم کیئرز فنڈ میں ایک سال پہلے پیسے دیئے سوا سال پہلے ہم نے پتا کیا کہ وہ دیش کی جنتہ تک پہنچی یا نہیں گریبوں تک پہنچی یا نہیں ضرورت مندوں تک پہنچی یا نہیں کبھی نہیں سوال کیا چپ چاپ جو میڈیا دکھاتی رہی دیکھتے رہے سالے آٹھ ہزار کروڑ کا ہوای جہاج آ گیا اب ایسے حال میں جہاں پر لاسے بچھی ہوئی ہیں موڈی محل بنایا جا رہا ہے بیس ہزار کروڑ کا سینٹرل ویسٹا پروڈیکٹ بس ہم سب ہی کو کرنا ہے دیش واسیوں کو کرنا ہے اور کتنا چپ رہیں گے بولیں گے بولنا ہے یا انیائی کے خلاف ظلم کے خلاف یا یوں ہی ماندھارن کیے رہنا ہے یاد رکھئے اگر آج ماندھارن کیے رہے تو اس کا انجام اس کا ریزلٹ ہماری آنے والی نسلیں بھکتیں گی اور ہم سبھی کو بہت بھلا اور برا بھولیں گی اچھے لفظوں میں تو نہیں یاد رکھیں گی اس لیے سمیں ہے آئیے اور اس کسان اندھارن کا سمرتھن کیجئے اس کے ساتھ ہی سمیں کم ہے میں اپنے باتوں کو ختم کرتی ہوں دھنیواد انقلاب 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 کسان مزدور ایک دا کسان مزدور ایک دا کسان مزدور ایک دا دھنیواد تانواد بی بی جیبا خاند ہونا نرپی سنگ جی پردان بی کے جو راجے وال برناڑا ہونا دھو بعد گرچرن سنگ جی کی ویشار اپنے بیچ آ رکھن گے سردار نرپی سنگ جی راجے وال برناڑا پنڈال دے بیچ بیٹھے میرے کسان دو تو سارے انہوں پتا ہیا ہے کہ اپا یا با یا با یا با